آتنکیوں کا سچ آخر کیا ہے؟ ان آتنکیوں کا آقا آخر کون ہے؟ ان آتنکیوں کو ٹریننگ آخر کس نے دی ہے؟ کس نے انہیں پیسہ مہیا کروایا ہے؟ اور کس نے انہیں ہتھیار دیئے ہیں؟ کیا ان آتنکیوں کا پاکستان سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اور یہ جاننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس کے خوراسان برانچ نے لی ہے اور یہ وہی آئی ایس کے آتنکی ہیں جن کی پورے نگاہیں بھارت پر بھی رہتی ہے اور یہ وہی خوراسان برانچ ہے جس کا جنم تعلیقے تالیبان پاکستان کی کوک سے ہوا ہے اور اگر ماؤس کو حملے میں پاکستان کا لنک سامنے آیا ہے تو پوتن پھر انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کمر سیدھی نہیں کر پا رہا پکڑا گیا آتنکی چہرہ سوجا ہوا ہے ہاتھ میں ہتھ کھڑی اور شیشے کے کمرے میں بند دوسرے آتنکی کو دیکھئے اسے ویل چیئر پر بیٹھایا گیا ہے گنوں نے گھرٹی کے بعد چہرہ چھوپانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو نہیں کل گیارہ لوگوں کو روس کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتہ کیا ہے جن میں سے پانچ سیدھے طور پر رکھت کا دریہ بہانے کے لیے ذمہ دار ہیں راشترپتی پوتن نے سب کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے لیکن سوال ہے موسکو میں حملے کی ذمہ داری آتنکوادی کس دیش کے ہیں کس نے بھیجا ان آتنکیوں کو موسکو کو جلا ڈالنے کے لیے کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار کس نے دی ہتھیار چلانے کی ٹرینی اور کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو دس ہزار دولار موت کے ان سوداغروں کے پیچھے ہاتھ کس دیش کا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی ہوا میں تیار رہے ہیں روس کی سرکشہ ایجنسی FSB ایکشن میں ہے FSB نے جن آتنکوادیوں کو پکڑا ہے ان کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ چار دیشوں سے ان کا کنیکشن اسخافت کرتی ہیں موسکو میں موت کے سنامی کے پاکستان کنیکشن کی جانچ آتنکیوں کے پاس سے ملا تازکستان کا پاسپورٹ ترکی میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ ملنے کا شک روس نے کہا یہ اکرین کا لنک پکڑا ہے امریکہ نے آتنکوادی حملے کے پہلے آگاہ کیا تھا 133 موتوں کا پانچ دیشوں سے کنیکشن کا سچ کیا ہے پاکستان آتنک کی نرسری ہے یہ جگزاہر ترتی ہے لیکن کیا پاکستان کے آتنکی موسکو میں ہوئی موتوں کے ذمہ دار ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی خبریں ہیں جو مانتی ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادیوں کا موسکو کی موتوں سے سیدھا ریلیشن ہے سوطروں کے مطابق روس کو آتنکی حملے کے ساجش کرتاؤں کو پرباویت کرنے میں پاکستانی کٹرپندھیوں کی بھونکا کی جانچ ہونی چاہیے مدھ ایشیا میں بڑھ رہی چرمپندھی گدیویدھیوں میں پاکستان اور اس کے دوست ترکی کی بھونکا سامنے آئی ہے سوطروں کے مطابق تازکستان میں کچھ یواؤں کو پاکستان کے مدرسوں میں کٹرپندھ کی ٹریننگ ملی ہے یہ یواؤں آتنک فادی سنگٹھن آئسیس کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سمیہ ترکی انہیں پناہ دیئے ہوئے ہیں موسکو حملے کی جانچ کر رہی روسی ایجنسیوں نے بھی حملہ وروں کے ترکی کنیکشن کا ذکر کیا ہے سنڈے گارجین کی ریپورٹ کے مطابق روس کی سرکشہ ایجنسیوں سے ملے انپٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ وروں کو ایک تازک ملک کے شرمپندھی نے بھرتی کیا تھا انہیں حملے کا آدیش ترکی میں ایک سرکشہ ایجنسی کے مادہم سے ملا تھا حملے کے بعد اس کی یوکرین کے راستے ترکی جانے کی یوج نہ تھی جہاں انہیں آئی ایس آئی ایس کے پی کے پاس پہنچایا جانا تھا موسکو میں مارے گئے 133 سے زیادہ معصوموں کی موت کا 1500 سے زکنی لوگوں کا پورے روس کو تھرہ دینے میں پاکستان کی آتنک فادیوں کی بھونی کا کتنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو بھارت کو بھی سجد ساوڈان اور سچیت رہنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تو موت کے بعد موسکو میں پسرے سنناٹے کی تصویریں ان کی ریپوٹ جنہوں نے آتنکی حملے میں اپنوں کو کھویا ہے زیادہ هیچ سور پول دوانیخ اصبات موسکو هل سے که سلگانی گفتاری ا�� پیینئی نیشون لیشون امیور گفتاری بیش دید که شوک سیشانPro monkeys بظید این یک دیدرا قدب تفرای آanan یalesی این حمدева اگر یک بستی کنگاند فجاتے ہیں خطانی دوسید نیشیdal 분들은 پہلانék نیش 콘متیشі table موسکو میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے روس سن رہ گیا ہے پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پوتن نے پانچمیں بار دیش کی باگڑور سمحالی ہے اور موسکو کو آتنکوادیوں نے خون سے رنگ دیا ہے آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھوند فارنگ کی اس سے بھی نہیں بنا تو کروکس سٹی ہال کو آگ کے حوالے کر دیا اتنا کھون کی روس کی رو کانپ اٹھے ہے یہ دیا کجھدگو из ناس یہ ترگیڈی دیا всی سترانے سابالیزنوانی سو سو میرے اس کتایے в том چسلے سابالیزنوانی سا سترانا ناشا بلشای تیخوے اکیان دو بالٹکی تکی سابیتیا تکی دنی سپلاچویت ناس اور کک پرائیدن سکزل پریزیدن لادیمیر پوتن موسکو میں دلزنوان بیت سیمول اتت تیرریسٹیچسکی اجازنی آکت زکلچاییت سو توم چھو انہی ہاتیلی نی تلک ناس زپگایت نا سام دیلی روس کی نارود زپگایت نیوزموزنوانی انہی اسپولزوالی ایسپولزوالی فکچیسٹی ارودیا ایسپولزوالی اوٹروں کا کہنا ہے کہ روس میں پاکستانی ناغریکوں کے بیچ کٹرپنتیوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور روسی ادھکاریوں کو پاکستانی ناغریکوں کو ویزا دینے کی نیم کڑے کرنی چاہیے ان کے سوشل اور ایڈوکیشنل بیکگراؤن کی جانچ کرنی چاہیے پوتن کے راج میں بڑھتے روس میں پاکستانیوں کی بڑھتی سنکھیا چنتہ کا وشح ہے یہ تاتھ پہلی بار سامنے نہیں آیا ہے لیکن کٹرپنت اس قدر بھائیاب ہو جائے گا پوتن کو اس کی آشن کا شاید ہی ہو پوتن کے باس اب موسکو میں ہوئے بیشان آتن کی حملے کی جانچ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس میں چونکھانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے روس نے حملے میں شامل گیارہ لوگوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا سمبند افغانستان میں سکریہ اسلامیک سٹیٹ کے خوراسان سے ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہے روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتن کی حملوں میں آئی ایس آئی ایس شامل رہا ہے 2015 میں آئی ایس آئی ایس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں 224 یاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیچ بارگ میٹرو میں بم ویسپورٹ کیا جس میں 15 لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسٹ ہال میں گولی باری کر 133 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکش روپ سے افغانستان میں اسٹیٹ آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد سے روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ FSB نے 7 مارچ کو ہی موسکو کے باز کلوگا کشتر میں ایک سمبھاویت حملے کو روکا تھا سوال ہے کہ آئی ایس آئی ایس روس کی بربادی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اس سوال کا جواب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا آئی ایس آئی ایس کے روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھومی کا سامنے آتی ہے روس کے راشرپتی پتن نے 2015 میں ہستکشیب کر کے وپکش اور اسلامیک سٹیٹ کے خلاف راشرپتی بشارال اسد کا سمرتھن کیا تھا ایسا کر کے پتن نے سیری آئی گری ید کا رکھ بدل دیا تھا اور یہی سے آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازہ حملہ اس کا سب سے بڑا کبا ہے جس کا اثر روس یوکرین کی لڑائی پڑی پڑا ہے یوکرین نے پورے دیش میں ہوای ہملے کا الارٹ جاری کر دیا ہے Something هاتی��면 coisa تیزیر üst Save نووه what قطعیی بچینی گریم وہیتی جسی روسی caterpید چیزی Suzف چیزی چیزی دیشی ایمانی اives صورها روس کی سرکشا ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ یوکرین سے جڑا ہے حالانکہ اسلامیک سٹیٹ آتنکوادی سمونے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامیک سٹیٹ سمونے سوچل میڈیا چینلوں پر ساجہ کیے گئے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامیک سٹیٹ کھوراسان پروینس یعنی آئیس کے پی کا گٹھن 2015 میں ہوا تھا یہ اسلامیک سٹیٹ فور ایراک اینڈ سیریا آئیسس کی ایک برانچ ہے جیسے آئی ایس یا دائش بھی کہتے ہیں آئی ایس کے پی کے بننے کی کہانی تحریکے تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے خوراسان آج کے افغانستان، ایران، پاکستان اور ترکمینستان کے کچھ حصوں میں شامل تھا خوراسان کو فارسی بھاشا میں خوراسان ایک کہن بھی کہا جاتا ہے شروعات میں خوراسان لڑا کے آتنکوادی سنگچن الکایدہ کی ایک برانچ کے دور پر ہی کام کرتے تھے لیکن 2014 کے بعد خوراسان، گھرورتہ کا ایک نیا نام بن گیا آئیسس کے قریب 20 موڈیول ہیں اور اس میں سب سے قدرناک آئیسس خوراسان کو ہی مانا جاتا ہے سنیوکت راشت سرکشا پرشت کے ایک ریپورٹ کے مطابق آتنکی سنگچن کے پاس پچیس سو سکری آتنکوادی ہی بچے ہیں آئیسس خوراسان روس کو ان گتیویدھیوں میں شامل مانتا ہے جو مسلمانوں پر اتیاچار کرتے ہیں اس ستیاچار کی کہانیاں سنا سنا کرے آئیسس جیسے سنگٹن پاکستان میں یواؤں کو اکساتے ہیں بھڑکاتے ہیں انہیں مذہب کے نام پر قربان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں اور پھر فیرائین حملوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ میں حملے کرنے کے بعد اوسامہ بن لادین نے پاکستان میں ہی شرن ازتھلی بنائی تھی لیکن کنیکشن ثابت بھی ہوتا ہے تو اسے کسی کو کوئی اچرج نہیں ہوگا اس بیچ منظر منظر بھائیابہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس میں بیسلان سکول کے پاس ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پتن نے اس وقت بھی کٹ ہو ریکشن لیا تھا پتن نے دیکھا تھا کہ روس آتنکوادیوں سے نپٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے پاکستان سے جھوڑے ملے اور اس کی پشتی ہوتی ہے تو خامیازہ پاکستان کو بھگت نہ ہوگی موسیقی موسیقی